حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدانِ کربلا میں امامِ حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امامِ حسین کے ساتھ یا جا بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کپڑوں سی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہے ہیں دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کپڑوں کی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوئی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپیوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جنابِ علی المرتضاء کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا بیمار ہو گئی حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں طبیب کے پاس لے جاؤں حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے حضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں تو جناب سجیدن عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی اگر تو چلی گئی فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشریعت ہے اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے دا کے کہوں گی کہ امہ ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پر برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے بھی